دوستان اقبال دوستان اقبالوں تک پہنچانے کے سلسلے کا آغاز کیا تھا اس پروگرام کے تحت سب سے پہلے شکوا اور جواب شکوا کو چودہ حصوں میں مجھے پیش کرنے کی سادت نصیب ہوئی جن میں تفصیلی تشریح اور معانی پر خصوصی توجہ دی گئی تھی ابھی اسی مقصد کو ملہوزے خاطر رکھتے ہوئے اور اس کی تکمیل کے لیے اور اس کی کاوش کو جاری رکھتے ہوئے علامہ اقبال کی طویل اور انتہائی شہکار نظم خضر راہ کو ناظرین تک پہنچانے کا احتمام کیا گیا ہے آج کا تعرفی لیکچر اس سلسلے کی پہلی کڑی ہے جس میں پہلے دو حصوں کو پیش کیا جا رہا ہے تو آئیے خضر راہ کے تعرفی لیکچر کی طرف بڑھتے ہیں میرے عزیز دوستو انیس سو بائیس میں تحریر ہوئی اور اس کا شمار عظیم ترین نظموں میں ہوتا ہے علامہ اقبال کی ان نظموں میں جنہوں نے عوام کو اور خصوصاً مسلمان کے جذبات کو ابھارا اور ان کو صحیح حقائق سے روشناز کیا اپریل انیس سو بائیس عیسوی میں شہر لاہور میں انجمن حمایت اسلام کے سارانہ اجلاس میں یہ نظم پڑھی گئی میں کیا بتاؤں کہ ماحول سوگوار تھا آپ چونکے ہوں گے کیوں سوگوار تھا ابھی میں تھوڑی دیر میں عرض کروں گا علامہ کی کیفیت خود یہ تھی کہ ان پر رکت تاری تھا آپ دیدہ تھے وفور جذبات سے مغلوب تھے کئی دفعہ تو گریہ جاری ہو جاتا ہر شعر پڑھنے کے بعد آواز رند جاتی اور گلوگیر ہو جاتے تھے سامین کی کیفیت بھی ملتی جلتی تھی بیس ہزار افراد کا مجمع بے اختیار تھا اور انہیں اپنے آنسوں پر کابو نہیں رہا تھا چونکہ آپ آج کے سامین ہیں ان میں بہت نوجوان بھی ہوں گے یقیناً آپ چاہیں گے پتا کریں کہ کیا وجہ تھی کہ سامین اور علامہ اقبال خود اس قدر جذباتی تھے اس کیفیت کا پسپنظر کیا تھا اس کو ابھی ارز کرتا ہوں دوستو اور دورش جویان من پہلی جنگ عظیم میں یورپی اتحادی افواج جن میں فرانس برطانیہ اور بہت سے دوسرے چھوٹے یورپی ممالک حتیٰ کہ نیوزی لینڈ تک اس اتحاد میں شامل تھے کہ ہاتھوں جرمنی اور سلطنت عثمانیہ کے درمیان جو ایک فوجی معاہدہ تھا اس الائنس کو شکست سے دوچار ہونا پڑا پہلی جنگ عظیم میں جو کہ انیس سو چودہ سے لے کے انیس سو اٹھارہ تک رہی اور نتیجہ تن کیا ہوا کہ خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہو گیا آپ کو یہ جاننا چاہیے کہ خلافت عثمانیہ اسلامی خلافت تھی اور ہر مسلمان بچے سے لے کر بڑے تک اس کی جذباتی وابستگی تھی خلافت عثمانیہ کے ساتھ خلافت عثمانیہ اور سلطنت عثمانیہ کا مرکزی خطہ یعنی کہ سطح مرتفع اناطولیہ اسٹمبول اور تراکیہ کے علاقہ جات پر اتحادی افواج جن میں فرانس اور یونانی افواج نمائن تھی کا قبضہ ہو گیا ترکی کے بہادر اور جری جرنیل کمال عطا ترک جنہوں نے یورپی اتحاد کے بحری بیڑے کو گیلی پولی کے مقام پر عبرتناک شکست دی تھی جنگ عظیم کے عوائل میں اور ان کو گیلی پولی کی جانب سے ترکی پر بحری حملے کو کامیاب نہیں ہونے دیا تھا تو اس جری جرنیل کے آواز پر لوگوں نے اس کی صدا پر لب بیک کہا اور جو بچے کھچے فوجی تھے ترکوں کے بکھرے ہوئے تھے مختلف علاقوں میں سطح مرتفع اناطولیہ کے وہ یکجہ ہوئے اور یہ فوج یوں اکٹھی ہوئی اور انہوں نے اتحادی افواج جنہوں نے ابھی ترکی پر قبضہ کیا ہوا تھا ان کے خلاف جنگ آزادی کا آغاز کیا بہت سی کامیابیوں کے بعد مقبوضہ افواج کو انیس سو بائیس میں ترک مجاہدین آزادین سکاریہ نہر یعنی کہ سکاریہ دریا کی لڑائی میں عبرتناک شکست دی مجاہدین نے اتحادی فوجوں کو جو کہ پہلی جنگ عظیم جیت چکی تھی اور ان فوجوں کا سکاریہ نہر کی اس جنگ میں ترک مجاہدین نے ان کا تحس نہس کر دیا اس کے بعد عزیزہ نے مند جمہوریہ ترکیہ وجود میں آیا ماہدہ لوزین انیس سو تئیس میں ہوا ترکوں اور اتحادی قوتوں کے درمیان جن کے تحت جدید ترکی مملکت ایک جمہوریہ ترکی کی شکل میں اوپر کر سامنے آئی اور تمام اقوام نے اس کو تسلیم کر لیا لیکن اس تحریری مہدے کے بعد خلافت عثمانیہ کا وجود ہمیشہ سے ہمیشہ کے لیے ماضی کے اندھیروں میں دفن ہو گیا یہی میرے دوستوں وہ تاریخی سانحات تھے جن کی وجہ سے ہندوستانی مسلمان شدید غمزدہ تھے اور ان کے غم کی کیفیت ایسی تھی کہ وہ سلطنت عثمانیہ اور خلافت عثمانیہ کے اس شکست کو کسی طرح بھی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے ایک اور وجہ تھی اور وہ تھی کہ مسلمانوں کے جو مقامات مقدسہ یعنی کہ حجاز خطہ حجاز اور فلسطین وہ بھی جنگ عظیم میں ان کے ہاتھ سے نکل گئے تھے ترکوں کے اور کس وجہ سے نکلے تھے یہ نہیں کہ ترکوں کو شکست ہوئی دراصل عرب قبائل نے ترکوں کے خلاف انگریزوں سے اور یورپی اقوام سے ساز باز کر کے بغاوت کر دی اور جو رسد و رسائل کے جتنے راستے تھے جس میں حجاز ریلوے جو کہ ترکوں نے تعمیر کی تھی اس کو بھی تہس نہس کر دیا اور اس بغاوت کی وجہ سے جگہ جگہ جو چھوٹی چھوٹی چھاونیاں تھی ترکوں کی ان کو بے بس کر دیا اس غداری میں کون شامل تھا یہ سن کے آپ بہت حیران ہوں گے ان میں شریف آف مکہ کہلانے والے شخص حسین بن علی الحاشمی حاشمی قبیلہ جو کہ شریف آف مکہ کا دراصل ایک بنیادی اس کا علاقہ بھی تھا اس کی رہائش کا اور اس قبیلے کے رہائش کا جغرافیائی وجود کا اس نے غداری کی اور انگریزوں سے ساز باز کی ایک خطیر رقم رشوت کی صورت میں قبول کی اور ترک حکمرانوں کے خلاف جنگ میں شامل ہو گیا اور بغاوت کا نتیجہ کیا نکلا بیٹل آف مکہ مکہ کی ایک بڑی مشہور جنگ اتحادی فوجوں اور ترکوں کے درمیان اور جس میں کہ قبائل جنہوں نے بغاوت کی تھی وہ اتحادی فوجوں کو یورپی فوجوں کی مدد کر رہے تھے اس میں ترکوں کو شکست ہوئی یہ بیٹل آف مکہ انیس سو سولہ میں وجود میں آئی اور اس کے بعد چند انگریز جرنیلوں نے اس فتح کو اپنی بہت بڑی فتح کے طور پہ پیش کیا برطانوی عوام کے سامنے اور ایک صاحب جن کا نام ایڈمن ایلن بی تھا وہ ایک جرنیل تھے ان کو اس قدر پذیرائی ملی کہ وہ انہیں فیلڈ مارشل کا اہدہ دے دیا گیا تو یہ تھے وہ تمام واقعات سانحات اور جنگ کی کیفیات جس میں سے مسلمان گزر چکے تھے اور آپ کو یہ علم ہوگا کہ اسی اسنا میں جو ہندوستان کے بڑے بڑے جید علماء اور بڑے بڑے لیڈرز نے انگریزوں کے خلاف ایک تحریک چلا رکھی تھی جسے تحریک خلافت کہا جاتا ہے اور علی برادران محمد علی جوہر اور شوکت علی انہوں نے اور ان کی والدہ بی امہ نے بہت زیادہ ایک خوبصورت کردار ادا کیا تھا اس خلافت مومنٹ میں تو اب ہم آتے ہیں پریل انیس سو بائیس جب یہ جلسہ ہو رہا تھا جس میں علامہ نے خضر راہ کی نظم پڑھ کر سنائی کہ چشم دید گواہان کے مطابق علامہ کے ایک ایک شیر پر سامعین تڑپ رہے تھے اور بعض تو پھوٹ پھوٹ کر روتے تھے اور خاص کر ایک شیر ایسا تھا جب وہ پڑھا گیا تو کسی کو بھی اپنے جذبات پر کابو نہ رہا وہ شیر تھا آگ ہے اولاد ابراہیم ہے نمرود ہے کیا کسی کو پھر کسی کا امتہا مقصود ہے یعنی کہ وہ یاد دلا دی انہوں نے ہمارے بڑے پرگزیدہ پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس کاوش کا اور اس مہم کا جو انہوں نے الہاد کو ختم کرنے کے لیے شروع کی تھی اور نمرود جو اس زمانے کا بادشاہ تھا اس نے حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈال دیا اور آگ گلستان بن گئی تو انہوں نے کہا اولاد ابراہیم ہے آگ ہے نمرود ہے اولاد ابراہیم یعنی کہ ہم مسلمان جو حضرت ابراہیم کی نسلوں میں سے آگے بڑے ہیں چاروں طرف آگ ہے یعنی الہاد کی کفر کی آگ ہے چاروں طرف دشمنوں کی لگائی ہوئی آگ ہے نمرود ہے تمام تر یورپی اقوام کے جتنے لیڈرز تھے وہ نمرود کا کردار ادا کر رہے تھے کیا کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے تو علامہ کے اس مصرہ ثانیہ کا مطلب یہ ہے کہ کیا اللہ تعالی پھر ہمارا امتحان لینا چاہتے ہیں کہ جس طرح حضرت ابراہیم نے اس کا مقابلہ کیا تھا الہاد کا تو کیا آج ہم سے بھی یہی توقع ہے کہ ہم اس الہاد کا مقابلہ کریں یقینا اس شعر کا یہی مطلب تھا ناکدین نے جو بڑے بڑے ناکدین تھے تنقید نکار تھے انہوں نے خضر راہ کو علامہ کی بہترین نظموں میں سے ایک کے طور پر چنا ہے مزید ایک پروفیسر آل احمد سرور صاحب ہیں انہوں نے تو اس نظم کو کہا ہے کہ یہ اہد نامہ جدید ہے آپ جانتے ہوں گے کہ ایک اہد نامہ قدیم ہے جس میں جتنی پرانی مذہبی کتابیں تھی ان کو یک جا کیا گیا اور اسے کہا گیا اہد نامہ قدیم یا انگریزی میں جسے کہتے ہیں The Old Testament تو انہوں نے کہا کہ یہ نظم علامہ کی جو کہ چھوٹی چھوٹی بہت سی نظم پر مشتمل ہے یہ اہد نامہ جدید ہے آگے بڑھتے ہیں میرے دوستو کہ خضر راہ کی عذبی تشکیل اور تنظیم کیسے ہے یہ ایک یونیک نظم ہے جس میں بہت سی چھوٹی نظمیں ہیں زیلی نظمیں ہیں مختلف عنوانات کے اوپر مختلف موضوعات کے اوپر اس میں میں نے حصوں میں اس کو تقسیم کیا ہے تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو اور مجھے آپ کو سمجھانے میں آسانی ہو حصہ اول پہلی نظم ہے ایک زیلی نظم جس کا عنوان ہے شاعر اس کے تین بند ہیں اور اس کے بنیادی خاکہ اس نظم کا یہ ہے کس حصے میں دریا کے کنارے شاعر اس نظم میں کہیں رات میں ایک دلکش منظر دیکھ رہا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ علامہ اقبال کی منظر نگاری منظر کشی اس کا کوئی ثانی نہیں ہے جہاں پر اچانک اس کی ملاقات حضرت خضر سے ہو جاتی ہے اس زیلی نظم کے دوسرے بند میں شاعر اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے کہ حضرت خضر سے ملاقات ہو گئی ہے چند اہم اور حل طلب مسائل کے بارے میں سوال کرتا ہے اسی خضر راہ کے حصہ دوئم جو ہے جواب خضر میں ان سوالات کے جواب حضرت خضر کی جانب سے پیش کیے گئے ہیں جو ہمارے شاعر یعنی علامہ اقبال نے حضرت خضر سے پہلے حصے میں کیا تھے اور اس کی سب سے بڑی نظم جو سامنے آتی ہے وہ ہے سہرہ نوردی جس میں اللہ تعالی نے جو مشن تفویز کیا ہے حضرت خضر علیہ السلام کو ان کے مشن کے بارے میں ان کے فرائض کے بارے میں ایک تفصیلی بیان موجود ہے اس نظم میں فلسفیانہ ہے سوفیانہ ہے اور خدا کے ساتھ انسان کا جو تعلق ہے روحانی تعلق اس کی بھی وضاحت کرتا ہے حصہ سوم زیلی نظم ہے زندگی انتہائی خوبصورت نظم ہے تین بندوں پر مشتمل حضرت خضر اپنے روحانی تجربات اور اللہ کی جانب سے ودیت کردہ بصیرت کی بنیاد پر انسانی زندگی کے متعلق بہت سے چشم کشا اور آفاقی حقائق بیان کر رہے ہیں خصوصاً پہلے بند میں دوسرے اور تیسرے بند میں انسان کو زندگی کے عظیم مقاصد حائے حاصل کرنے رستوں سے گزرنا پڑتا ہے اور اس سے پھر کیا حاصل ہوتا ہے شخصیت کی تعمیر تنظیم اور پھر اس کے بعد انسان اس قابل ہو جاتا ہے کہ اللہ کے راستے پر چل کر جو مقاصد الہی ہیں اسلام کے حوالے سے دین الہی کے حوالے سے اور سچائی کی اشاعت اور ترویج کے حوالے سے وہ حاصل کر سکے اور انسان اپنے اندر کس طرح خود انحساری کی تعمیر کر سکے میری ناکس رائے میں نظم کے یہ حصہ اس حصے میں یعنی دوسرے اور تیسرے بند میں ہم سب انسانوں کو بالعموم اور اہل ایمان کو بالخصوص زندگی کے مقاصد کا حصول اس کے مختلف مراحل میں درپیش مسائب اور آلام کا مقابلہ کرنے کی حمد اور مسائل سے نبرد آزماء ہونے کا جذبہ اور تڑپ پیدا کرتا ہے یہ خضر راہ میں موجود دروس دروس یعنی درس کی جمع یہ جتنے بھی درس ہیں خضر راہ میں شامل سب سے زیادہ اہمیت کا حامل میں اس درس کو کے لیے میں سمجھتا ہوں دوسرا اور تیسرا بند زندگی نظم کا انتہائی کامیابی سے ان کے مقاسد کی تکمیل میں ان کی مدد کر سکتا ہے حصہ چہارم میرے دوستو اس کا عنوان ہے سلطنت یہ ایک زیلی نظم ہے اور سلطنت کے بارے میں علامہ نے حضرت خضر سے جو سوالات کیے تھے اس میں ایک سوال سلطنت کے بارے میں تھا کہ اس کے مختلف رموز کیا ہوتے ہیں قوموں کے مابین پیدا ہونے مسائل کیا ہیں ان کو کس طرح حل کیا جائے حضرت خضر علیہ السلام کی آفا کی دانش و حکمت کی نمائندگی کرتے ہوئے حضرت علامہ نے من جانب حضرت خضر انتہائی خوبصورت اور جامع شاعری کی ہے اسی خضر رہ کا حصہ پنجم ایک اس میں ایک نظم ہے جس کا عنوان ہے سرمایہ اور محنت اس ذہلی نظم میں میرے دوستو علامہ اقبال نے پھر من جانب حضرت خضر یہ جواب دیا ہے اور ایک انتہائی حساس مسئلے پر بہترین بحث کی ہے یعنی سرمایہ داری نظام کے تحت دولت کی ایک جو غیر منصفانہ تقسیم ہے ایک جو غیر منصفانہ سلوک ہوتا ہے اس نظام کے تحت انسانوں کے ساتھ اس کی نشاندہی کی مزدور اور محنت کش اور دستکار کا جو استحصال ہوتا ہے اس نظام سرمایہ داری نظام کے تحت اس کے اوپر سیر حاصل بحث اس میں موجود ہے اس کا نقشہ انتہائی وضاحت سے اور درد مندی سے علامہ نے پیش کیا ہے یہاں پر میں بتا دوں کہ علامہ شروع سے ہی جوانی سے ہی اس مسئلے پر بہت سوچا کرتے تھے اور اگر ان کی پہلی کتاب جو اقتصادیات کے بارے میں ہے اس میں بھی ان مسائل کا ذکر موجود ہے اور اس کے بعد اگر آپ بانگے دراء جو ان کی اولین اشاد چدہ کتاب تھی اس میں بھی اولین سب سے بڑی اردو کی کتاب ہے اس میں انہوں نے ایک نظم رقم کی ہوئی ہے جس کا عنوان ہے خفت گانے خاک سے استفسار اور آپ دیکھیں گے کہ خفت گانے خاک سے استفسار اگر آپ اس کو تفصیل سے اس اس دنیا کو چھوڑ چکے ہیں قبرستان میں ان سے سوال کر رہے ہیں کہ اس دنیا میں کیا حال ہے غریبوں کا محنت کشوں کا کیا وہاں پر بھی وہی سلوک ہو رہا ہے جو اس دنیا میں ہے لیکن یقیناً قبر سے تو کوئی آواز نہیں آئے گی علامہ نے ہی یہ بات وضاحت چکی ہے کہ اللہ کے نظام میں تمام تر لوگوں کے ساتھ مساویہ نہ رویہ اور سلوک ہوتا ہے یہ صرف انسانی سرمایہ داری کا نظام ہے جس میں تمام تر کباہتیں موجود ہیں اور ایک چیز ارز کر دوں کہ علامہ کے حوالے سے کہ 1917 میں جب روس میں اشتراکی انقلاب آیا یعنی کومنسٹ ریولوشن آئی تو علامہ نے اسے بہت نزدیک سے اس کا مطالعہ کیا اور لینن کے وہ بہت ہی مددہ تھے اس کی سوچ کے اس کے دینی اعتبار سے ملحد ہونے پر یقیناً ان کو اعتراض تھا اس وجہ سے جب اب بال جبریل میں نظم پڑھتے ہیں لینن خدا کے حضور میں تو اس میں یہ تمام باتیں سامنے آتی ہیں تو علامہ کا پیغام جو انصاف اور مساوات کے حصول کے لیے تھا وہ یہی تھا کہ دنیا میں ایک نئے عمرانی اور ایک معاشی میساق کی اشت ضرورت ہے تو میں نے انگریزی دان طبقے لیے لکھا ہے میری رائے میں اثر حاضر کے پر آشوب دور کے مسائل کو حل کرنے کے لیے خضر رہ کے حصے کو خصوصی اہمیت حاصل ہے اب میرے دوستو ہم آتے ہیں حصہ ششم پر جس کا عنوان ہے اس نظم کا دنیا اسلام تین بندوں پر مشتمل یہ نظم بیسویں صدی میں خصوصا خلافت عثمانیہ کے خاتمے اور اس تیسال کے بعد عالمی صورت حال کے تناظر میں دنیا اسلام کو پیش آنے والے چیلنجز اور ان کے حل کو حضرت علامہ نے اپنے وسیع علم اور تجربے کی روشنی میں اپنا موضوع سخن بنایا ہے خضر اراخ کا یہ حصہ یقینا آج کے دور میں بھی اسی قدر اہم اور برمحل ہے جتنا پہلی جنگ عالمی جنگ کے زمانے میں تھا انشاءاللہ اس حصے کے متعلق دوران آج کی عالمی دنیا کی کیفیت اور اس کے مسائل پر بھی میری توجہ ہوگی جب اس حصے پر آئیں گے تو انشاءاللہ اس پر بڑی تفصیل سے بحث کریں گے تو عزیز دوستو میں نے آپ کے سامنے اس شورہ آفاق نظم خضر اراخ اجمالی خاکہ پیش کیا ہے اس کے مختلف حصے کیا ہیں ان میں کیا کیا بڑی بڑی باتیں جہاں ہیں جو آپ پیش نظر ہوں گی میری کوشش ہوگی کہ علامہ کے اس پیغام کو سہل اور قابل فہم بنانے کے لیے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں زیر بحث لائے جائے ابھی ہم آج کے اسی لیکچر میں پہلے لیکچر میں صرف علامہ کی جو پہلی نظم ہے خضر کو تھوڑا سا ایک میں اس منظر کی طرف لے جانا چاہتا ہوں جہاں سے علامہ نے خضر راہ کی نظم کا تمام تر سلسلہ شروع کیا تھا اس کا پہلا بند ہے ساحل دریا پہ میں ایک رات تھا مہوے نظر گوشہ دل میں چھپائے ایک جہان استراب ساحل دریا دریا سمندر کو بھی کہتے ہیں فارسی میں دریا دریا بھی ہوتا ہے کہہ رہے ہیں کہ شاعر اپنے بارے میں کہتا ہے کہ میں ساحل پر کھڑا تھا اور میں مہوے نظر نظارہ دیکھ رہا تھا اور اس نظارے میں میں بلکل مہو تھا گوشہ دل میں چھپائے ایک جہان استراب مہو ضرور تھا میں اس خوبصورت منظر میں لیکن میرے دل کے ایک کونے میں ایک جہان استراب تھا ایک بیچینی تھی بیچینی کا سمندر تھا ایک بہت بڑا جہان تھا وہ استراب کس وجہ سے تھا دنیا کے حالات کی وجہ سے اسلامی دنیا کے حالات کی وجہ سے اور ان کا کیا حل ہونا چاہیے یہ علامہ کو مسترب کرتی تھے ایسی سوچیں اس سے اگلا شہر ہے شب سکوت افضاء ہوا آسود دریا نرم سیر تھی نظر حیران کہ یہ دریا ہے یا تصویر آپ منظر کشی پر آپ تھوڑا سا غور کریں شب سکوت افضاء بالکل کوئی ہوا نہیں تھی شب میں اور سکوت کو بڑھانے والے اگر ہوا ہو تو آواز ہوتی ہے تو سکوت کو خاموشی کو وہ بڑھا رہی تھی ہوا آسودہ ہوا چل نہیں رہی تھی دریا نرم سیر اور اگر ہوا نہیں چل رہی تھی اور پیچھے سے پانی کا گوریلا بھی تیز نہیں آ رہا تھا تو دریا کے اندر کوئی تلاتم نہیں تھا بلکہ بڑا آہستگی سے دریا وہ چل رہا تھا تھی نظر حیران کہ یہ دریا ہے یا تصویر آپ اور یہ نظر کو اتنا دھوکہ ہوتا تھا کہ یہ سامنے میرے پانی کا دریا ہے یا کسی اور کینوز پہ یا کاغذ پر ایک تصویر ہے اس منظر نگاری کو جاری رکھتے ہوئے کہتے ہیں تصویر آپ کے بعد جیسے گہوارے میں سو جاتا ہے تفل شیر خار موج مستر تھی کہیں گہرائیوں میں مستخاب کہتے ہیں جیسے ایک دودھ پینے ورا بچہ اپنے پنگھوڑے میں اپنے پالنے میں بلکل گہری نین سوتا ہے اسی طریقے سے موج لہریں جو دریا کی تھی وہ کہیں دریا کی گہرائیوں میں مستخاب تھی وہاں پر نین کے مزے لے رہی تھی یعنی کہ سکون اس قدر تھا دریا میں اگلا شعر ہے رات کے افسون سے طائر آشیانوں میں اسیر انجم کمزا گرفتار تلس میں ماہتاب کہ رات کا جو ایک جادو تھا ایک سہر تھا افسون اسے طائر پرندے اپنے آشیانوں میں اپنے گھوصلوں میں مقید تھے اور انجم کمزا اور کم ستارے روشنی رکھنے والے ستارے جو کہ بہت دور ہوتے ہیں جو ستارے تو ان کی روشنی کم ہوتی ہے وہ گرفتار تلسم ماہتاب مزید ماند پڑ چکی ہوئی تو پانچمہ شعر ہے جہاں پر حضرت خضر نمودار ہوتے ہیں کہتے ہیں اس منظر نامے کے اندر اور اس ماحول میں اس سکوت افضا ماحول میں اس خاموشی کے ماحول میں دیکھتا کیا ہوں کہ پیکے جہاں پیما خضر جس کی پیری میں ہے مانند سہر رنگ شباب شاعر کہتا ہے میں کیا دیکھتا ہوں کہ پیکے جہاں پیما خضر پیک کہتے ہیں کاسد کو پیامبر کو کہ جہاں پیما پورے جہان میں گھومنے والے اور جگہ جگہ جا کر اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے والے کاسد حضرت خضر علیہ السلام کو میں نے دیکھا جس کی پیری میں ہے رنگ شباب جو کہنے کو بہت بڑے ہیں کہتے ہیں کہ ان کو خضری عمر عطا ہوئی ہے لیکن پیری کا کوئی نشان نظر نہیں آیا ان کے وجود میں ان کی پرسنیلٹی میں ان کی شخصیت میں مانند سہر رنگ شباب ان کا شباب تو بلکل ایسی تھا جیسے صبح کے وقت تمام چیزیں صبح خوبصورت اور کھلی ہوئی ہوتی ہیں اس طریقے سے ان کا شباب نظر آ رہا تھا یہ تھا میرے دوستو پہلا بند ابھی میں دوسرے بند کا صرف آخری شعر نہیں سناوں گا اس وقت کیونکہ اس کی وجہ بھی میں بتا دوں گا اور یہ تین پہلے شعر دوسرے بند کے ارز کر رہا ہوں کہہ رہا ہے مجھ سے اے جویائے اسرار ازل چشم دل واہو تو ہے تقدیر عالم بے حجاب حضرت خضر علیہ السلام مجھے کیا کہہ رہے تھے اے جویائے اسرار ازل کہے تو ہر وقت جو تلاش کرتا رہتا ہے ازل کے بھید اور راز چشم دل واہو تو ہے تقدیر عالم بے حجاب اگر دل کی آنکھ کھلی ہوئی ہو یعنی کہ اگر اللہ نے تمہیں چشم بصیرت عطا کی ہو تو تقدیر عالم ہے بے حجاب مقصد ہے کہ جو دنیا کے قوانین ہیں جن پر دنیا چلتی ہے جو آگے مستقبل ممکنات ہیں تقدیر کے حوالے سے ان ممکنات کے علاوہ کیا ان سے سانحات ہونے والے ہیں یہ تقدیر عالم ہے تو جن کی چشم بصیرت جن کو عطا کی گئی ہو چشم دل واہو تو ہے تقدیر عالم بے حجاب ان کے سامنے یہ تمام اسرار یہ تمام راز کھل کے سامنے آ جاتے ہیں دل میں یہ سن کر بپا ہنگامہ محشر ہوا میں شہید جستجو تھا یوں سخن گستر ہوا کہتے ہیں یہ سن کر علامہ یعنی شاعر یہ کہتے ہیں کہ میرے اندر دل میں ایک ہنگامہ ایسا مچا جو کہ روز محشر جس طریقے سے قرآن کریم میں بارہا ہمیں اس کے بارے میں بتایا گیا ہے اس کے ذمکہ ایک محشر میرے دل میں بپا ہو گیا میں شہید جستجو تھا یعنی کہ میں حقیقت کو جاننے کا شدت سے خواہش مند تھا شہید جستجو تھا یوں سخن گستر ہوا اس طریقے سے میں بات شروع کی بولنے لگا اور ان سے میں نے کیا کہا اے تری چشم جہاں بین پر وطوفان آشکار جن کے ہنگامیں ابھی دریاء میں سوتے ہیں خموش ان سے خضر علیہ السلام سے شاعر کہنے لگا کہ جناب آپ کی چشم جہاں بھی آپ کی بصیرت جس میں پورے جہان کے واقعات تناظرات اور ممکنات آپ کے سامنے موجود ہیں جن کے ہنگامیں ابھی دریاء میں سوتے ہیں خموش اور وہ طوفان بھی یعنی وہ ایسے سانحات بھی جو کہ طوفانی نویت کے ہوں گے وہ ابھی تک دریاء میں سوتے ہیں خموش یہ دریاء پانی والا دریاء نہیں ہے بلکہ اس کو وقت کا سمندر کہا جا سکتا ہے اس کو وقت کا دھارہ کہا جا سکتا ہے کہ آنے والے وقت کے دھارے میں وہ ہنگامیں جو ابھی تک پوشیدہ ہیں اور سوتے ہیں خموش ابھی تک وہ خموش ہیں وہ بھی آپ کی چشمیں جہاں بھی اسے بھی دیکھ پاتی ہے تو یہ تھا تیسرا شیر جہاں تک چوتھا شیر ہے وہ میں آپ کو شیر سنا دیتا ہوں ابھی اس لیکچر کو ختم کرنے سے پہلے لیکن اس کی تفصیل میں بیان کروں گا اگلے لیکچر میں کیونکہ یہ اگلا شیر جو ہے اس کی بنیاد قرآن کریم کی سورہ قحف کے اگر اور بہت تفصیل سے پیش کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ان تمام واقعات کو جو اس شیر میں جن کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اس وجہ سے اس کو اگلے لیکچر میں کیا جائے گا بہرحال اس کا شیر کیا ہے وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں کشتی مسکین و جان پاک و دیوار یتیم علم موسیٰ ابھی ہے تیرے سامنے حیرت فروش یہ تین واقعات ہیں کشتی مسکین جان پاک و دیوار یتیم تفاصیل اگلے لیکچر میں بیان ہوں گی جو مصرہ ثانیہ ہے اس میں حضرت موسیٰ بھی آگئے بیچ میں اور ان کو اقبال کہہ رہے ہیں کہ علم موسیٰ بھی ہے تیرے سامنے حیرت فروش کہ اے حضرت خضر علیہ السلام قرآن کے اس واقعات کی تفاصیل کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ حضرت موسیٰ جو قلیم اللہ کا خطاب رکھتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ہم کلامی کا شرف بخشا تھا وہ بھی تیرے سامنے علم کے معاملے میں حیرت ایک چھوٹے سے تعرف کے بعد کہ حضرت خضر علیہ السلام کی حقیقت کیا ہے علماء دین میں نے یہ تمام باتیں جو ابھی کرنے لگا ہوں یہ میں نے تفہیم القرآن سے حاصل کی جو بڑی مستنت کتاب ہے کہتے ہیں علماء دین میں حضرت خضر کے بارے میں مختلف آراء پائی جاتی ہیں قرآن کریم میں خدا تعالیٰ نے انہیں فقط بندہ خدا کی حیثیت سے متعارف کرایا ہے بندہ خدا کا بندہ ہم سب خدا کے بندے ہیں ہر مخلوق خدا کی بندگی کرتی ہے اس وجہ سے وہ بھی کسی جن سے بھی ان کا تعلق ہو بارحال وہ بندہ خدا کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ان کو متعارف کرایا ہے قرآن کریم میں کچھ بزرگان دین کی رائے میں ان کا تعلق غالباً جنات کی مخلوق سے ہے اور کئی صاحبان علم فکر انہیں فرشتہ سمجھتے ہیں اور بعض مفکر انہیں ایک پیغمبر کی حیثیت سے جانتے پہچانتے ہیں اور قابل تقریم معزت سمجھتے ہیں ان مختلف آراء میں سے ہم کسی کو ناد و قطی طور پر ضرور تسلیم کر سکتے ہیں ہمارے پاس وہ دلائل نہیں ہیں اور نہ ہی وہ معلومات ہیں اور نہ ہی ان آراء سے اختلاف کر سکتے ہیں ہم اکتفاہ کرتے ہیں اس بات پر کہ اللہ نے اپنا ایک بندہ کہا اور سورہ کاف میں جب اس کا متعلیہ کرتے ہیں ہم تو وہ ایک رہنما ایک ہمدرد رہنما خدا کے بھیجے ہوئے ایک برگزیدہ انسان کی شکل میں سامنے آتے ہیں بہرحال تمام بزرگوں کی متفکر آئے ہے کہ اللہ نے ان کے دل رہ گم کردہ انسانوں کی مدد اور رہنمائی کا فریضہ سونپ رکھا ہے کہ انہیں نیک دل رہ گم کردہ انسانوں کی مدد اور رہ نمائی کا فریضہ سونپ رکھا ہے اور یہ بھی کہ انہیں عبدی حیات عطا فرمائی گئی ہے تو یہاں پر آج کا پہلا لیکچر اختتام ہوں پذیر ہوا انشاءاللہ اگلے لیکچر پر نمارہ میں آپ سے مخاطب انسانوں تگو orders انسانوں سونپ انسانوں خیق انسانوں انسانوں ر coin جسر موسیقی